اگر تواف کے بعد کسی نے دو رکت نہ پڑی ہوں اور یاد بھی نہ ہو کہ کتنے عمروں کے تواف میں یہ عامل چھوٹ گیا ہے تو تلافی کیسے ہوگی تواف کے بعد جو دو رکت ہے یہ پڑھنا واجب ہے اور اس کے پھر مختلف درجات ہے پڑھنے کی کیفیات ہے سب سے بہتر جو کیفیت ہے وہ تو یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہو ایک دو صف کے فاصلہ کر کے پھر پورا مسجد حرام ہے پھر حرم کے حدود ہے تو حرم کے حدود میں ہی اس کے جو فضیلت کا درجہ ہے وہ آخری درجہ ہے حرم سے اگر باہر یہ نماز پڑھی جائے تو اگرچہ وہ عدا تو ہوگی اور اس سے ذمہ داری بھی فارغ ہوگی لیکن اس میں کراہت بھی ہوگی ایک ناپسندیدی کاؤنسر بھی اس میں ہوگا تو اس صورت میں جب انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی کئی توافوں کی تو ایک بات تو یہ ہے کہ محتاط اندازہ لگائیں گے کہ کتنے تواف ایسے ہیں جن کے بعد نماز نہیں پڑھی گئی تو ایک محتاط اندازہ کے بعد پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ کتنی نمازیں میں نے پڑھنی ہیں پھر اگر حرم شریف میں ہی پڑھ لے تو بہتر بات ہے لیکن دنیا کے کسی بھی جگہ خطے میں اگر یہ نماز پڑھی جائے تو جو واجب ہے وہ تو بہرحال عدا ہو جائے گا اگرچہ کراہ دی تنظیحی کے ساتھ ہو باقی اس کا کوئی مالی فدیہ کفارہ یا دم وغیرہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے نہیں پڑھی تو اس پر دم لازم ہے